موسیقی کمیشنر کراچی کی بعد اگر کی جائے تو ان کی اس نوٹیفیکیشن کو ان کے اس مقرر کردہ نرخ کو مسترد کر دیا ہے اور ڈیڈی فارمرز کا یہ کہنا ہے کہ ایک سو بیس روپے فی لیٹر بیچنے سے ہم انکار کرتے ہیں جبکہ ہم نے دیکھا تھا کہ ایک سو تیس روپے پہلے ہی فروخت کیا جا رہا تھا لیکن عدالتی حکامات تھے پھر اس کے بعد سرزنش کی گئی تھی کمرہ عدالت کے اندر پر یہ کہا گیا تھا کہ فوری طور پر دودھ کے نرخ کا تائین کیا جائے اب یہ کمیشنر کراچی کی جانب سے یہ جو ریٹ سامنے آئے ہیں کہ فارمرز ریٹ ایک سو پانچ روپے فی لیٹر اور ریٹیلرز جو پرائز ہیں وہ ایک سو بیس روپے مقرر کرنا چاہتے ہیں اور یہ نوٹیفیکیشن ہے لیکن شاکر عمر گجر صاحب کے گھر بات کی جائے جو ڈی سی ایفے کے صدر بھی ہیں انہوں نے بھی اس چیز کو ریجک کیا ہے اسی پر بات کر لیتے ہیں کہ دودھ کی قیمتیں کتنے روپے فی لیٹر ہونی چاہیے ڈی سی ایفے کے صدر ہمارے صاحب کا آن کال موجود ہے شاکر عمر گجر صاحب شاکر صاحب جاننا یہ چاہوں گا آپ سے بات ہوئی تھی کہ کمیشنر کراچی کو جو ہے وہ ٹیبل ٹاکر بیٹھنا چاہیے آپ نے بھی پروگرام میں یہ کہا تھا کہ بیٹھیں گے اور پھر اس پر بات کریں گے تو ضرور کچھ نہ کچھ لی آؤٹ نکل آئے گا اب یہ ایک سو بیس روپے فی لیٹر اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے آپ لوگ ارسان مجید سب سے پہلے کہ دیکھیں کمیشنر کراچی کے اخیار تھا انہوں نے نوٹیفکیشن کر دیا اس سے قطعہ نظر کہ اس پر اس پر کولڈر متفق تھے یا نہیں تو دیکھیں میٹنگ میں ہم اس کو متفق نہیں ہوئے تھے ٹھیک ہے اور متفق نہ ہونے کے بعد کمیشنر کراچی کا نوٹیفکیشن کرنا اور فارمرز کے ساتھ اس پیسٹر کے ساتھ سراسر زیادتی ہے نا جائز ہے اور میں آپ کو بتا دوں ہم اس نوٹیفکیشن کو قطعی طور پر مسترد کرتے ہیں ہم اس پر امن احتجاج اور ہم کورڈر کا راستہ اخیار کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس وقت میرے ساتھ آن کال دوسری جانب اسپیشل اسسسنٹ اور سی این اقبال سانس صاحب بھی موجود ہیں اقبال صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے جاننا یہ چاہوں گا کہ کمرہ عدالت کے اندر یہ معاملات تیہ پائے گئے تھے کمیشنر کراچی کو کہا گیا تھا اب کمیشنر کراچی کی جانب سے ایک ریٹ فکس کر دیے گئے ہیں اب ڈیری فارمرز اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں ایڈمیسٹریشن آپ کی حکومت کی ہے تو کیا کرنے جا رہے ہیں پھر اب دوبارہ سے ڈائلاؤگز ہوں گے یا پھر وہی ہوگا کہ اسسسنٹ کمیشنرز جو ہے وہ چھاپے ماریں گے سیل کریں گے دکانوں کو بسم اللہ الرحمن الرحمن بہت شکریہ آپ کا دیکھیں آج کمیشنر صاحب کی جانب سے جو ڈیری فارمرزم کے ساتھ ایک میٹنگ ضرور ہوئی اور کمیشنر کراچی نے مذاکرات بھی کی ہے جایدہ سن میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور پیپلز پارٹی ایک سیاسی جمہوری پارٹی ہے اور باتشیت پر بلیف کرتی ہے میں سوچتا ہوں کہ اس طرح کی صورتحال میں انہوں نے حکومت نے اپنا اینڈ پر تو باتشیت کی ہے ان سے بارگننگ بھی کی ہے کہ جناب چلے جی بیچ کا کوئی راستہ نکالیں اور ریٹ فکس بھی کی ہے یقینی طور پر جب دیوی فارمرز اس بات کو نہیں تسلیم کریں گے نہیں مانیں گے تو حکومتیں پھر اپنے ریٹ قائم کرتی ہیں حکومتوں کو ریٹ قائم کر بھی پڑتی ہے اس کے لابے کوئی اپشن نہیں ہوتا لیکن باتشیت کے دروازے ہمیں کھلے رکھنے ہوتے ہیں شاکر مرگجر آپ کی طرف بڑھوں گا حکومت اپنی ریٹ قائم رکھے گی بقول اقبال سان صاحب کے تو کیا پہلے ٹیبل ٹاک کی گئی تھی مذاکرات ہوئے تھے مطالبات سنے گئے تھے تحفظہ سنے گئے تھے کمیشنر کراچی کی جانب سے اصل نچی دیکھیں ڈی ایم جی گروپ ملک کا طاقتور طریق گروپ ہے بیورکلیٹس کا ان کے نزدیک ہم دھیڑ بکری ہیں ہم انسان نہیں ہیں ان کے نزدیک ہماری تو انہوں نے سننے کو نیٹنگ میں تیار ہی نہیں تھے اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں بات کی تھی حکومتی ریٹ کی چار سال سے آپ کی حکومتی ریٹ کہاں ہے جی جب نائنٹی پور کے نوٹیفیکشن پہ سو روکیہ ایک سو دس روکیہ ایک سو دیس روکیہ ایک سو تیس روکیہ پھر ایک سو چالیس روکیہ فروخت ہو رہا ہے آپ کس ریٹ کی بات کرتے ہیں آپ ہم سے بات یہ ہے آپ نے اب بھی جو نوٹیفیکشن کیا یہ گیپ آپ کے اسسسٹنٹ کمیشنرز نے ریٹ کو انجوائی کرنے کے لیے کیا کہ آپ کو پتا ہے کہ جو آپ کے اسسسٹنٹ کمیشنرز جرمانے کرتے ہیں ریٹینلز کی تضلیل کرتے ہیں اور جو جرمانہ وہ کرتے ہیں اور اس میں کتنی صداقت ہے کہ وہ کتنے پرسنٹ تک گورنمنٹ کے خزانے میں جاتا ہے آپ ہمیں بتائیں میں پوچھ لیں تو شاگی صاحب تھوڑا سا توقوف رکھی گا اکبازان صاحب بڑا ویلیڈ یہاں پر کوسٹن ہے کہ جب عدالتی حکامات تھے چورانوے روپے فی لیٹر مختص کیے گئے تھے تو آپ خود بھی بہتو بھی جانتے کہ اس وقت شہر کے اندر کتنے روپے فی لیٹر فروغت ہو رہے تو یہ اسسسٹنٹ کمیشنرز کا کام تھا چیزوں کو منیج کرنا چیزوں کو اوبزرز کرنا تو یہاں پر کس کی لیکنگ ہے کسی غفلت ہے دیکھیں جب پرائیوٹ قسم کے لوگ جو ہیں وہ اپنی منوانیاں کرتے ہیں تو ادارے حرکت میں ہاتے ہیں سسسنٹ کمیشنرز نے پورے شہر میں در جوڑوں میں کہتا ہوں ساہگلوں کی تعداد ہمیں چھاتے بیمارے جرمانی بکھیے ٹھیک ہے آپ کسی کو دیکھیں یہاں حکومتیں پاسی نہیں سیلاتے ہیں حکومتوں کے پاس یہی ایک راستہ ہوتا ہے کہ جو اس کی حکومت دولی کرتے ہیں ان کے خلاف کانونی کاروائی کی جاتی ہے اس کے علاوہ کوئی آپشن اگر ان کے پاس ہے تو وہ مجھے بتا دیں حکومت ایمپلیمنٹ کرواتی ہے پھر جب حکومت ایمپلیمنٹ کرواتی ہے پھر بھی یہ روتے ہیں ٹھیک ہے نا دونوں صورتوں میں ان کا کوئسٹن یہ ہے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں میں دوبارہ سے ان کا کوئسٹن یہاں پر بتا دیتا ہوں آپ کی بات صحیح ہے کہ حکومتیں جب لوگ پر ایمپلیمنٹیشن نہیں ہوگی تو قانون کی خلاف ورزی ہوگی تو کاروائی بھی کریں گے وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو چالان ہوتے ہیں اور پھر جو تظلیل ہوتی ہے ریٹیلرز کی شاپس کو سیل کیا جاتا ہے تو اس مد میں جو چالان لیے جاتے ہیں یا بھرے جاتے ہیں وہ حکومتی خزانے میں پیسے جاتے ہیں یا ان کی اپنی جیبوں میں جاتے ہیں جو چالان بھرے جاتے ہیں وہ بینکر میں بھرے جاتے ہیں وہ چالان کی رسید کرتی ہے اگر کوئی شخص کسی افسر کو رشوت دیتا ہے تو وہ بھی اتنا ہی جرمدار ہے وہ بھی اتنا ہی جرمدار ہے جس نے رشوت لی وہ بھی جتنا جرمدار ہے اور جو دینے والے وہ بھی جب چالان آپ لیتے ہیں اپنے اوپر جرمانہ آپ لیتے ہیں تو اس کو وہ بینک میں پیٹ کرتے ہیں بھائی کسی یہ گھر میں نہیں جاتا وہ یہ دیکھیں احضام لگاتے ہیں شورشنا پر کر کے مظلوم ظاہر کرتے ہیں آپ نے آپ کو جناب تو ہم سب جو افسران ہوتے ہیں جو کمیشنروں وہ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے وہ بھی اسی معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں یہیں کام کاروبار کرتے ہیں یہیں پڑھتے ہیں یہیں سے اپنے نوکری کرتے ہیں یہ کوئی الگ کوئی مخلوق نہیں ہوتی ان کے گھر میں بھی دودھ جاتا ہے سبزی جاتی ہے ڈالے جاتی ہیں وہ ان کو بھی تنخواہ ملتی ہے وہ بھی خریداری کرتے ہیں ہم ایسا کیوں سوچ لیتے ہیں کہ یہ جو سرکاری افسران ہوتے ہیں یہ شاید کوئی الگ قسم مخلوق ہوتی ہے یا پھر کسی اور جو نا ادارے سے وہ کسی اور دنیا سے آ کر ہم پر مسلط ہو جاتی ہے ایسا نہیں ہے ہر کوئی اپنے اپنے دومین میں کام کرتا ہوتا ہے ہم نے ہر کسی کوئی شک کے نظر سے دیکھنا ہے ہم نے ہر کسی کوئی چور بنا کے ڈیکلیئر کر دینا ہے تو میرے بھائی مجھے بتائیں ہم چیزیں کیسے ٹھیک کریں گے شاکر عمر صاحب اقبال صاحب کا موقف آ گیا کہ آبیسلی وہ بھی اسی معاشرے سے ہیں وہ بھی مختلف ڈپارٹمنٹ سے بیٹھے ہیں وہ ان کا بھی فرض ہے اگر کہیں پر جس طرح سے غیر کانونی کام ہو رہا ہوگا تو اس کے اوپر تو کیا جائے گی کاروائی کی جائے گی یہ دودھ مہنگے داما فروغ تھی کیوں ہوتا ہے جب عدالتی آکامات ہیں چورانوی روپے فی لیٹر بیسے نہیں ایک بات تو بہت بات ہے بیسے آج تک جو بھی وائیلیشن ہوئی پچھلے جو وائیلیشن ہوئی وہ کی ہول پیلر تھی اس سے پہلے جتنی مرتبہ بھی دودھ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا وہ دہری فارمک نے کیا اور ان کے زیر عطاب آتا رہا ریپیلر یہ سراصل جاتی ہے یا نہیں مجھے بتا اچھا میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں شاکر عمر صاحب آپ سے کیونکہ پچھلے پروگرامز کے اندر آپ نے یہ بات کہی تھی کمیشنر کراچی جن ریٹس کا تائین کریں گے ہم اس کو آبویسلی مانیں گے اور پھر یہ بیٹھ جائے ایک دفعہ اب یہ ریٹ کا جو تائین کیا گیا ہے آبویسلی چورانوے روپے فی لیٹر سے ایک سو بیس روپے پر آئے ہیں تو انکرمنٹ تو ہوا ہے چھبیس روپے کا تو اس کو بھی جو ہے وہ نہیں مانا گیا آپ لوگ کی جانب سے ایسا کیوں اصل نزی دیکھیں ہم نے یہ ضرور کہا تھا کہ ہمارے ساتھ بیٹھ ہیں ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ یک طرفہ ریٹ کا نوٹیپیٹیشن جاری کرتے ہیں یہ ہمارے ساتھ بیٹھیں متفقوں دیکھیں نا محکمہ الائیو اسطاق متعلقہ محکمہ ہے جب اسے کچھ نہیں سمجھتے تو یہ ہمیں کیا سمجھے نہیں رہی وہ سرکاری محکمہ ہے ملک سے چاروں صوبوں میں محکمہ الائیو اسطاق ہے حقائق شوائد اور میریٹ کی بنیاد قبل کے انہوں نے کم نوٹیپیٹی ہمارا تخمینہ جاری کیا ہے اس کے اوپر بھی ہم ان سے بات کریں گے تو بات یہ انہوں نے وہی مسترد کر دی تو ہماری کیا اسے تک ہم انسکرہ کی جاری اسپیشل اسسٹرین اس وقت دوسری کال پر بھی موجود ہیں تو میں آپ سے ہی پوچھ رہتا ہوں شاگر صاحب کہ کتنا ریٹ ہونا چاہیے تاکہ پھر میں ان کی طرف جاؤں بچہ جی اس وقت ہمارا جو کاسٹ آف پرڈکشن ہے وہ ایک سو پچپن روکیہ پی لیٹر ہے اس میں ہمارا اگر یہ ہماری پاس نہیں مانتے تو میکمہ لائیو سکار کی جو ایک سو تینٹیس روکے ہے اسے بہت سرم کر لیتے ہیں اس میں جو انہوں نے موٹیلٹی اس میں نہیں ڈالی تو یقیناً وہ ایک سو چالیس روکے پہ وہ آئے گا اس میں ہمارا پروسٹ شامل کر کے ریٹیلر اور ہولٹیلر کا شامل کر کے کم از کم بھی پونے دو سو روپے لیٹر کا نوٹیفکیشن کریں اچھا اکبال صاحب آپ نے بہت خوبی سنا ہوگا کہ پونے دو سو روپے تک ریٹ ہونے چاہیے کیا سمجھتے ہیں کمیشنر کراچی نے جو نوٹیفکیشن جاری کیا ہے اس کے پر ورکنگ ہوگی ان کی ٹیم نے اس کے پر پورا ورک کر کے پھر یہ نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہوگا یا پھر یہ ایسے ہی یک طرفہ ہے جیسے شاکر عمر صاحب کہہ رہے ہیں دیکھیں ہم شاکر صاحب کو یا پھر ان کے اداروں کو جو ملک میں حال ہوا ہے اس میں ان کو بھی بڑے دل اظام دیکھیں ہکومتیں جو ہوتی ہیں وہ باتشیت کرتی ہیں ہم نے ان کو بلا کے بیٹھے ہیں ان سے باتشیت کی ہے یقین ہے ان کے تافذات ہوگا میں یہ نہیں کہتا کہ جناب یہ کوئی عوام پر ظلم کرنا چاہتے ہیں یہ اپنی منبانی کرنا چاہتے ہیں ظاہرے جب کوئی کاروبار کرتا ہے تو وہ پروفیٹ کیلئے کرتا ہے اس نے بھی اپنا گھر چلانا ہوتا ہے لیکن دیکھیں بائشیت ماشرہ بھی ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ جائرے دیکھیں بیری فارمرز ہوں گے وہ ایک اچھی بڑی تعداد میں ہوں گے چلیں ہم سمجھتے ہیں لاکھ ہوں گے دو لاکھ ہوں گے تین لاکھ لوگ ہوں گے یا دس لاکھ لوگ ہوں گے لیکن کاراچے شہر تقریبا دائی سے تین کروڑ عبابی پر مشتمل شہر ہے لیکن کب کہیں نہ کہیں کسی کو تھوڑا سو تو لیٹ داؤ ہمیں کرنا پڑے گا کسی کو تھوڑا لیچے لانا پڑے گا کسی کو تھوڑا اوپر لانا پڑے گا بیچ کا کوئی رافتہ اضاف کرنا پڑے گا ہمیں عوام کی طرف دیکھنا پڑے گا دیکھیں ہم عوامی سیاسی جماعت ہیں اگر دو دھائی کروڑ لوگوں کو ایک طرف رکھ کر ہم صرف ڈیری فارمرز کی بات ماننا شروع کر دیں تو پھر شہر کے لوگوں نے ہمیں ہی لانتان کرنا شروع کر دیں نہیں کہتا کہ جناب علی یہ ظلم کر رہے ہیں مجھے بھی پتا ہے مہنگائی کے زمانہ ہے تمام جو اشیاء یہ یوز کرتے ہیں اپنی فیلڈ میں ہر ایک چیز مہنگی ہو چکی ہے میں اس بات کو اگری کرتا ہوں ڈالر کی قیمت کہاں چلی گئی ہے چلیں بڑی بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے اسی اس کو ایکسپٹ کیا کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے تو قیمتوں کا تائین ہونا چاہیے کیا سمجھتے ہیں کہ اس پر دوبارہ سے ریکنسیڈر کرنا چاہیے کمیشنے کراچی کو ایک سو بی سے کچھ نا کچھ فلیکسیبیٹی دکھانی چاہیے دیکھیں کوئی بھی بات ہکمی نہیں ہوتی میں نے کہوں نا اپنی فیلڈ پارٹی سیاسی عوامی جماعت ہے پیپلز پارٹی ہمیشہ باتشیت پر بلیف کرتی ہے ان کوئی راستہ نکالیں گے ایسی بات نہیں ہے کہ خدا نہ خاصتہ ان کو بے آر و مددگار چھوڑ دیں گے یا پھر شہر کراچی کے عوام کو بے آر و مددگار چھوڑ دیں گے دونوں اینڈ پر ہمیں سوچنا پڑے گا حکومت کو دونوں اینڈ پر سوچنا پڑتا ہے تو کہیں نہیں کہیں نہیں بھی لیچک دکھانے پڑے گی اور اگر کہیں گجائش ہے کمیشنے صاحب کے پاس تو حکومت سندھ کے پاس گنجائش ہے تو کوشش کریں گے مزید کوئی بہتری کا راستہ نکالیں تاکہ یہ بھی کاروبار کر سکیں اور عوام کا بھی نقصان نہ ہوں شاکرم و گجر صاحب کیا سمجھتے ہیں جب تک نیا نوٹیفیکشن جانی کیا جائے یا کچھ فلیکسیبلیٹی دکھائی جائے تو دودھ کس ریٹ کے اوپر بیچا جائے گا فروخت کیا جائے گا دیکھیں جی فیلال تو ایک سو چالیس روپے لیٹر شہر میں فروخت ہوگا کمیسوں صاحب اسے کمیس فروخت کرا سکتے دیکھیں ایک بات میری سننے اکبال صاحبی یہ تو یک طرف موقف نہیں ہو گیا اب آپ کا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ دودھ کی قیمتوں کا تعلق اکبال صاحب کی یا میری یا کمیشنر کراچی کی خواہشات سے نہیں ہیں دیکھیں جو بڑھنے والی مہنگائی اس کی ذمہ دار ہے وفاتی گورنمنٹ اور وفاتی گورنمنٹ چاہے تو دودھ کی قیمتے کم ہو سکتی ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ جو اجناس کی ایکسپورٹ ہیں ضروری اجناس کی میں تمام اجناس کی سندھ حکومت کا موقف بھی آپ نے سنا وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں جی جی سندھ حکومت کا بھی موقف آپ نے سنا وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں ڈینائی نہیں کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت کی طرف جو ہے وہ نظریں ٹکائیں کہ ان کی وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے دیکھے جی مہنگائی ہو رہی ہے تو سندھ گورنمنٹ کمیشنر کراچی کو اس معاملے میں سپورٹ نہ کرے وہ کہے کہ حقائق سوائید اور میرک کی بنیاد سے فارمرز کا مسئلہ حل کرے اور میں آپ کو بتاؤں کہ پنجاب کے حالات یہاں سے بہت زیادہ اچھے ہیں کراچی سے تقریباً دو سو سزائز دیری فارمرز اکبالزان صاحب آپ نے گفتگو ملائزہ فرمائی ہوگی نالا ہے دیری فارمرز اسوسییشن سے دکومت سے کس طرح منائیں گے کیا لا امل ہوگا کیا سٹریٹیجی ہوگی آپ لوگ کی پھر میں سمجھتا ہوں کہ جو شاکر صاحب گفتگو سے ملائزہ یہ نکالا ہے کہ جناب یہ تو بتائے کر کے بٹھیں ہم نے اپنی منمانی کرنے تو ایسے تو گھتا نہیں تو پھر کاروائی ہوگی ایڈمیسٹریشن کی دیکھیں اگر باتشیت کے دروازے بند ہوں گے تو پھر جھگڑا ہوتا ہے نرازگی ہوتی ہے ٹکراؤ ہوتا ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے ہم نہیں کرنا چاہتے اس طرح کی بات ہم چاہتے ہیں کہ مجھد اگر گنجائش ہے تو مجھد باتشیت کی اور مزید مسائل کو حل کیا جائے ہم یہ کہتے ہی طور پر نہیں کہتے ہیں ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ منمانیاں کر رہے ہیں من غلط چیزیں کر رہے ہیں اور خوبذاتی کر رہے ہیں ہمیں ہم اس بات اس کا عملی نمونہ یہی ہے کیونکہ آپ لوگوں نے کبھی نہیں کہا کہ منمانیاں کر رہے ہیں یا غلط بیانی کر رہے ہیں کیونکہ 130 روپے فیلیٹا فروغت ہوتا دکھائی دیتا ہے اس شہر کے اندر آج بھی دودھ آپ کو یہ سوچنا پڑے گا ایسا نہ کریں یہ بات بالکل نہ کریں کہ جناب ہم ہم جو ہے زوری اس پر امپلیمنٹ کروائیں گے یہ بالکل بیتی ہوگی اور میں سمجھوں کی حکومتوں کے ساتھ پھر آپ بیتی کر شاہ کرنمار صاحب دیکھیں فلیکسیبلیٹی حکومت کی جانب سے دکھائی دے رہی ہے کہ منمانی تو نہیں کہا ہے اور آج بھی 130 روپے 140 روپے فیلیٹر فروغت ہوتا ہے اور شہر کے اندر روزانہ کی بنیاد پر فروغت ہو رہا ہے تو اس کے اندر آپ کی طرف سے تو منمانی نہیں دیکھی جاری ہے لیکن حکومت کی طرف سے بھی تو ریلکسیشن ہے 94 روپے فیلیٹر تو کہیں بھی فروغت نہیں ہو رہا ہے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں جی دیکھیں جو محکمہ لائیو سٹاک ہے وہ سندھ کا محکمہ ہے اس کے منسٹر ہے عبدالباری کتابی صاحب ڈی جی بھی ہمارے نظیر کنوڑوں صاحب ہیں اور دنگر لوگ ہیں انہوں نے جو کاسٹاپ پروڈکشن دیئے ہیں وہ دیئے ہیں ایک سو تیتیس روپے فیلیٹر اس میں پھر ہمارا پروفیٹ شامل کر کے اور ہولٹیلر اور ریٹیرر کا شامل کر کے یہ ایک سو اتتر روپے فیلیٹر بنتا ہے ہم تو پھر بھی ایک سو چالیس روپے لٹر دے رہے گی ہم تو دیکھیں نا یا کہ یہ جھپلا دے اکمال صاحب کہ جی عبدالباری کی کسافی پیپس پارٹی کا حصہ نہیں ہے گورمنٹ کا حصہ نہیں ہے محکمہ الائیو اسٹاک سندھ اکومت سے باہر ہے یا سندھ اکومت کا حصہ نہیں ہے ہم مان لیتے ان کی بات بھی چلے بڑی کرتے ہیں اگر کمیشنر کراچی محکمہ الائیو اسٹاک کی بات کو مسترد کر رہے ہیں تو یقیناً خرابی بہت اکسر کی سطا تک ہے تو میں تو بہتا ہی کروں گا میں ایک بات کیلئے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ محکمہ الائیو اسٹاک کی جانب سے 135 روپے فی لیٹر مختص کرنے کی بات کی گئی آپ کا پروفٹ ہٹا کے یہ ایک فارم گیرٹ ہے جی ایک فارم گیرٹ ہے جی ایک فارم گیرٹ ہے جی میں پوچھ لے تو سپیشل اسسٹنگ تو سی ایم ہمارے ساتھ موجود ہیں اگر کمیشنر کراچی کس طرح سے یہ تمام چیزوں کی انویسٹیکیشن کی ہے جو انفرمیشن کلیکٹ کی ہے کہ ایک سو بیس روپے فی لیٹر مختص کی ہے یہ تو ان کا موقف ہے نا دوسری سائل پر یہ موقف نہ ہو دیکھیں میں ایک چلی آپ نے جب مجھے فون پہ لیا تو میں آوٹ آف بلکل مجھے میں بلکل اچھی طرح جانت اس بات پھر بھی آپ نے آپ نے آلائیز کیا میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کمیشنر کراچی سے اس سنسرائے میں میں میری فیلال کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے میں ان سے بھی تفصیل لینے کی کوشش کرتا ہوں کہ جناب آپ کی کیلکولیشن کیا گئی دیکھیں یہ تو ان کی کیلکولیشن ہے اور دوسرے میں نے شاکر صاحب کی بات سے یہ اخت کیا کہ یہ بلکل اسی طرح اسی طری سے ہے کہ وزارت پیٹرولیوم نے خان صاحب کو ایک خط لکھا کہ جناب آپ جو ہے آٹھ روپے پیٹرول کو بڑھا دیں خان صاحب کہتے ہیں جناب میں نے بڑا احسان کیا کہ پیٹرولی مصنوعات کے لیے مجھے تو جو وزارت نے آٹھ روپے کہا تھا میں نے چھ روپے ہی بڑھائیں بس قوم جو پر احسان کر دیا یہ بالکل اسی طرح کی بات کر رہے ہیں خدا کیلئے خدا کیلئے پچیس بیس پچیس تیز روپے بڑھانے کے بعد کبھی ڈیرڈ روپے کم کرتے اور بڑا واویلہ کرتے جناب ہم نے رائف سٹوک کی کیا ریپورٹ ہے کمیشنر کی کیا ریپورٹ ہے دیکھیں میں شاکر صاحب کی بات کو ڈینای نہیں کرتا لیکن میں شاکر صاحب کی بات کو اگری بھی نہیں کرتا کہ ان کی کلکولیشن ان کی ہوگی میں ان پر اجزام نہیں لگاتا کہ خلط ہوگی لیکن ان کی کلکولیشن پھر کمیشنر کراچی کے پاس بھی کلکولیشن ہوگی سر یہ تو ہوئی ہوگیا کہ آپ صحیح بھی نہیں کہہ رہے ہیں اور آپ غلط بھی نہیں 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 یہ تو آپ اپنے نمبر بتا رہے نا کہ ہماری کلکولیشن یہ کہتی ہے چلے آپ کی کلکولیشن پر ہندر پچھن ٹھیک آپ کا آخری سٹیٹمنٹ آگیا ہے شاکرم گجر صاحب فلیکسیبلیٹی تو ہے آپ لوگوں کی طرف سے بھی تھوڑی سی فلیکسیبلیٹی ہونی بھی ظاہر اسی بات ہے جب دوسری کارس پڑیکشن ہی ایس سو پچھن روکیہ سویلی کر رہے تو ہم آپ کو کی اور کیسے دیں گے بھی کم سویلیٹی دوسری بات میں بلا لیے کروں گا کہ میں اپنی بات کری میرا آپ ہمیں نظرانداز کر دیں ہم تو غنط کہہ رہے ہیں آپ پچھنے ریٹ سب تک نوٹی فکر مطابق نوٹی فکر کر دیں یا پھر آپ کا محکمہ محکمہ اس سے لائی اس اس کے مطابق آپ نوٹی فکر کر دیں ہم اس لکی ٹھیک ہے دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اقبال صاحب آپ کا بھی شاکر عمر گرجر صاحب آپ کا شکریہ اگلی دفعہ کوشش یہ کروں گا کہ محکمہ لائیو سٹاک کی ریپورٹ بھی سامنے رکھ پیٹھوں گا اور منسٹر جو محکمہ لائیو سٹاک ہیں ان سے بھی موقع جانے کوشش کریں گے کہ یہ مسئلہ حل ہونے کا نام کیوں نہیں لے رہا ہے لائیو سٹاک کی ریپورٹ کچھ اور کہتی ہے کمیشنر کراچی ایک نوٹیفکیشن کچھ اور کہتا ہے دیری فارمرز ماننے سے انکار کر دیتے ہیں دیری فارمرز کہتے ہیں کہ مہنگے داموں دودھ فروخت کیا جائے گا لیکن ایڈمیسٹریشن بھی چالان کرتی نظر نہیں آتی ہے کراچی کے اندر مہنگا دودھ دو سے تین سالوں سے فروخت کیا جارہ آئے تو کن بنیادوں پر کیا جارہ ریلیکس کس نے دی کیا حکومت نے دی کیا دیری فارمرز کی من مانی تھی یا ہیڈ درمی تھی وقت پھلیں گے یہاں پر ایک اور سٹوری اس کو بھی شامل کریں گے